السلام علیکم this is فرمانولا خان graduated from خیبر میڈیکل یونیورسٹی پیشاور آج کے ہماری ویڈیو اس بارے میں ہے کہ وہ سٹوڈینٹ جو نرسنگ میں ایڈمیشن لے رہتے ہیں لیکن ان کو یہ معلوم پتہ نہیں ہوتا کہ نرسنگ میں اب ہم نے آگے کیا کرنا ہے کہ ہم جب یہ دگری کریں گے چار سال کی تو اس کے بعد کیا ہوگا ہمارے پاس جوپ ڈسکرپشن کیا ہوگی اس کے بارے بعد ہم کوئی ہائر ایڈوکیشن کر سکتے یا نہیں کر سکتے تو ان کیلئے یہ ویڈیوز ہیں دیکھو جب آپ ایفیسی کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ کا بی ایس این میں ایڈمیشن ہو جاتا ہے کسی نرسنگ کالیج میں آپ کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے تو چار سال آپ نے بی ایس نرسنگ کرنا ہوتا ہے جو کہ چار سال ہر سال میں دو سمسٹر ہوتے ہیں جو کہ آپ کا ایٹ سمسٹر بناتے ہیں تو آپ کے پاس چار سال جب آپ بی ایس نرسنگ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ون ایئر آپ کا انٹرنشپ ہوتا ہے انٹرانشپ آپ نے لازمی کرنا ہوگا کیونکہ انٹرانشپ جب آپ کمپلیٹ کریں گے اس کے بعد آپ نے PNC ٹیسٹ دے کے آپ کو پاکستان نرسنگ کونسل سے ایک کارڈ ملے گا جو ایک ریجسٹر نرس والا ہے اور جب آپ کو پاکستان نرسنگ کونسل سے وہ کارڈ ملے تو پھر آپ ریجسٹر نرس کہلاتے ہیں آپ نے بی ایس نرسنگ کر لی 4 ایر اس کے بعد 1 ایر آپ نے کر دیا انٹرانشپ جب آپ کو پاکستان نرسنگ کونسل سے ایک ریجسٹر نرسوارا کارڈ مل جاتا ہے اس کے بعد پھر آپ کہہ کریں گے اس کے بعد جب آپ مسن نرسنگ جب آپ کرتے ہیں جسے مسن کہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے جو ایس نرسنگ کا کرتے ہیں تو وہ کچھ یوں ہے کہ اس میں آپ کا کیا ہوگا اس میں آپ کا جو ہے ایک ون ایر ایکسپیرینس جو کی آپ نے انٹرنشپ میں کر دیا ہے اس کے علاوہ آپ کا ون ایر فردر ایکسپیرینس ہونا چاہیے کسی اچھے ٹیچنگ یا بڑے ہاسپیٹل میں یا کوئی گورنمیٹ ہاسپیٹل میں تو آپ کا ون ایر انٹرنشپ اور ون ایر آپ کا فردر ایکسپیرینس ہوگا اس کے بعد آپ ایلیجیبل ہوں گے ماسٹر ان نرسنگ کے لیے اور پھر ماسٹر ان نرسنگ کے بعد آپ کا ایکسپیرینس آپ سے چاہتے ہیں پھر آپ کا جو ہے پیش ڈی نرسنگ بھی ہوتا ہے اس کے ساتھ جب آپ بی ایس نرسنگ کر لیتے ہیں آپ کو پینجسی کاڈ بھی مل جاتا ہے تو پھر آپ کے پاس جوب کیا ہوگے تو آپ پرائیویٹ ہاسپیٹل میں بھی جوب کرتے ہیں آپ کو ایزیلی وہاں پہ جوب مل سکتے ہیں گورنمیٹ پہ ہمارے پاس جوب آتے ہیں سیونٹین سکیلز بھی آتے ہیں سکسٹین سکیلز بھی ہمارے پاس آتے ہیں ایم ٹی آئی پہ سٹوڈنٹ جو ہے اس اچارچ نرس آپ ایس اچارچ نرس بھی سیلیکٹ ہوتے ہیں سہیئے جو کہ آپ کو بی ایس نرسنگ کے بعد پینجسی کا جب آپ کو مل جاتے ہیں اس کے بعد پھر آپ اس کے لئے ایلیجیبل ہو جاتے ہیں ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں نرسنگ ایک اچھی فیرد ہے اس میں آپ کو جو ہے بہت سے جوب بھی لیں گے آپ کو ٹیچنگ جوب بھی مل سکتا ہے آپ کسی کالک یونیورسٹیز میں آپ ٹیچنگ بھی کر سکتے ہیں نرسنگ ٹیچنگ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کسی ہاسپٹل میں آپ کو ایک اچھی جوب مل جاتی ہیں لہٰذا وہ سٹوڈنٹ جنہوں نے نرسنگ سیلیکٹ کیا ہوا ہے تو جو میرا پوائنٹ آفی ہے نرسنگ کے بیسٹ بھی